تو میرا نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز انڈیا موربی کا پل گرا 135 یا 140 لوگوں کی جان چلی گئی اس پل کے ٹھیکے دار کے آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ صاحب پسند کرتے ہیں ہٹلر کو اور چاہتے ہیں کہ 15-20 سال بھارت میں ایک تالہ شاہ آ جائے اور یہ چناوی سسٹم ان کی سمجھ میں نہیں آتا اب ایسے لوگوں کو اگر وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے یا سرکار کے قریب ہیں ان کو ٹھیکا ملتا ہے اور اس طرح کی سوچ والے بندے کی وجہ سے کام کے اندر چوک ہوئی اور لوگوں کی موتیں بھی ہو گئی تو یہ زیادہ اچرج میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے ہٹلر نے بھی 40 لاکھ ایک روایت کے انسار دوسری روایت کے انسار 60 لاکھ جیوز کو بوائلر کے اندر ڈال کر مار دیا تھا چلیے ہم آپ کو ان صاحب سے تھوڑا روبرو کرانی کی کوشش کرتے ہیں یہ بھارت جنتہ پارٹی کے سمر تک ہیں نہیں ہیں اس کے بارے میں تو میں کوئی پسٹی کروں گا نہیں لیکن بتایا جاتا ہے کہ سرکار کے بڑے قریب ہیں بڑے آدمی ہیں بڑے آدمی کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا نام ایف آئی آر تک میں نہیں ہے کیا کہتے ہیں وہ دیکھئے نو بھارت ٹائمز نے اس کو چھاپا حالانکہ بہت سارے سنسطینوں نے چھاپا دیش میں چناؤ ہو بند ان کے من کی اچھا ہے نام بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں سخ مل جائے گا دیش میں چناؤ ہو بند کوئی ہٹلر کرے ساشن اوریوہ سمو کے ایم ڈی کے ایسے ہیں وچار انہی کی کمپنی کے پاس تھا موربی پل کا ٹھیکا آگے دیکھیں اکبار لکھتا ہے کہ موربی پل ہاتھ سے کے لیے اوریوہ کمپنی کو ہی ذمہ دار ٹھرایا جا رہا ہے حالانکہ کمپنی نے اس سے اس میں شامل ہونے سے انکار کیا ہے اور کمپنی کا گرفتار مینجر نے کہا کہ یہ تو ایکٹ آف گارڈ ہے یہ شبت کہاں سے آئے یہ بھی آپ کو معلوم ہے اور اس نے کہا کہ ہم نے تو اپنا کام بہو بھی کیا ہے ہمارا کام ریپیئرنگ کا تھا آگے ایک بار لکھتا ہے جناب من کہ کمپنی پر گمبیر آروپ لگ رہے ہیں اس بیچ کمپنی کے ایم ڈی سکھ نام بتایا تھا میں نے جیسک پٹیل اس ایریے کے اندر پٹیل کی کافی زیادہ تعداد ہے سمبہ وہے لوگوں کا آروپ بھی ہے کہ اس وجہ سے ان کا نام ایف آئی آر میں نہیں ہے چناؤ بھی قریب ہے بھائی تو جیسک پٹیل ایک بیان کافی وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ ورتمان قائد قانون کے خلاف بولتے دکھ رہے ہیں جیسک پٹیل جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب لکھی تھی درشکو اس میں اپنے ان خیالاتوں کا مظاہرہ کیا تھا دیکھ لیجئے گا جیسک پٹیل نے کتاب لکھی جو بھارت کی سمسیاں اور سمدھان پر آدھاری تھے ایک پلک کے اندر مرمت کا کام تو دھنگ سے کر نہیں پائے کمپنی لیکن بھارت کے اندر جو سمسیاں ہیں ان کا سمدھان دے رہے ہیں جیسک پٹیل وہ دیکھئے گا اسی میں وہ ہٹلر کو سپورٹ کرتے دکھ رہے ہیں انہوں نے اس کتاب میں لکھا کہ دیش میں چین کی طرح چناؤں کو بند کر دینا چاہیے کسی ہٹلر کو شاشن کرنا چاہیے چین کی طرح چناؤں بند ہو جائے دس سال کی بات تو ایک پارٹی کرتی بھی ہے چین میں چناؤں نہ ہونے کی وجہ سے کافی پیسہ بچتا ہے اور لوگ خود بخود انشاشن میں رہتے ہیں بھارت میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے یہ خیال ہے جیسک پٹیل کا آگے لکھتے ہیں کتاب میں کہ جیسک پٹیل نے دیش کی ہر سمسیہ کا سمدان کا دعویٰ کیا انہوں نے نہ تو ورتمان بھومی ادھگرل قانون پسند ہے اور نہ ہی آر ایکشنل ویوستہ آر ایکشنل ویوستہ کے بھی خلاف ہیں یہ لوگ ایک ہمارا سمو ہے جو انیس سو پچیس میں پیدا ہوا تھا وہ بھی آر ایکشنل کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا اس کے بارے میں میں بتاؤں گا آپ کو وہ کہتے ہیں کہ گلامی ہمارے ڈی این اے میں ہے صرف ایک تانہ شاہی برستہ چار سے ہمیں چھٹکارہ دلا سکتی ہے بتا دیں موربی حادثے میں وہ کمپنی لوگوں کے نشانے پر ہیں لمبی بات نہیں کروں گا یہ لکھتا ہے آگے اکبار کے ایک گھڑی بنانے والی کمپنی کو پل کا ٹھیکہ کیسے مل گیا اور انو مطیب کے بنا ہی کمپنی نے اس پل کو لوگوں کے لیے کھول دیا جس کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اس حادثے میں 134 لوگوں کی موت ہو گئی ہے یہ تمام باتیں لکھی ہیں اب جیسو پٹیل اگر اتنے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ ہٹلر سے وہ انسپائرڈ ہیں اور آر ایکشن کے خلاف ہیں تو یہ کوئی نئی بات اس لیے نہیں ہونی چاہیے چونکہ ایک سنگٹھن جب 1925 میں بنا اس کا بھی خیال یہ ہے کہ آر ایکشن کیا چیز ہوتی ہے اس کا خیال یہ ہے کہ جو بندے جس میں جس نے صلاحیت ہے اس کے مطابق اس کو پد ملنا چاہیے تو آر ایکشن کے بارے میں آدھا منٹ آپ سے بات کرنا چاہوں گا سرکاری نوکری میں دو فیصد نوکرییاں ہیں درچہ کو آپ کو معلوم ہے آپ کا آر ایکشن صرف وہاں پر ہے باقی تمام ہندوستان جو ہے وہ بیروزگار گھوم رہا ہے وہاں تو ان کے لیے پد ہی نہیں ہے دو کروڑ نوکری کا وعدہ کر کے آئے تھے اسی گجرات سے ہمارے پردان منتری جی اور وہ کتنی نوکرییاں دے رہے ہیں ان نوکریوں میں کتنے لوگ مل رہے ہیں یہ تو آپ کو ہزاروں بار آپ سن چکے ہیں لیکن جیسو پٹیل جس کی وجہ سے جس کے اوپر آروپ ہے کہ وہ پل گرائے دیا گیا یا گر گیا اس کے اندر ایلمونیم کی تار لگائے گئے یہ ادھکاری کہتا ہے سٹیل کے جگہ جب اس کے ادھکاری نے نگر نگم کے ادھکاری نے کہا اس کو نکال دیا گیا ایسا آروپ ہے تاروں کے اوپر دیکھ لیا تھا آپ نے کہے کفزے جو تھے وہ آلڈیڈی زنگ کھائے ہوئے تھے تو یہ صاحب بتا رہے ہیں سمدھان دیش کی تمام پرابلمز کا اور ہٹلر سے انسپائرڈ ہیں اور کہنے کوئی ڈنڈے سے چلتا ہے زور دوسرے سنستان کے ایک چیز میں لکھا ہے انہوں نے ان کی کتاب کا ہی حوالہ دے رہا ہوں کہ ڈنڈا چلانے والا چاہیے اور کتنے گجرات اور کتنے ہاشمپورا چاہیے صاحب دوسری بات دیش جو ہے ہمارا اس کے اندر علف سنکیہ کر کمزور لوگ کتنے ہیں بتائیے اگر آپ ان کے لئے پراؤدھان نہیں کریں گے آپ کے پریوار میں درشگوں میں زیادہ سمیں نہیں لوں گا چھے منٹ ہو چکے ہیں ایک منٹ میں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک پریوار میں ایک سدس سے آپ کا ایسا ہو جو ہنڈی کیپ ہو تو آپ اس کے لئے کچھ وشیش کام کرتے ہیں یا نہیں مثلا ایک کرسی بنا دیتے ہیں ایک چیئر بنا دیتے ہیں ایک ایسی گاڑی بنا دیتے ہیں جس سے وہ چلا جائے ٹائلٹ چلا جائے تو اس کے پاس الگ انتظام ہوتا ہوتا یا نہیں آپ اس کو اسپیشل کچھ تھوڑا بہت زیادہ دینے کی کوشش کرتے ہیں بنیزبت اس کے جس کے ہاتھ پیر سہی ہوں کیوں چونکہ وہ آپ کے پریوار کا حصہ ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کی کمزوریاں ہیں جب سچر کمیٹی کہتی ہے کہ دیش کا علف سنکھیاک آدھی واسی سے بری زندگی گزار رہا ہے اگر اس کے لئے کچھ آرکشن ہو جائے تو دکت ہے دیش کا بہوجن سماج کتنی بری زندگی گزار رہا ہے اس کے لئے اگر کچھ آرکشن ہو جائے تو گلت ہے جس کو سکول مہیا نہیں ہے اچھی کتابیں مہیا نہیں ہے اچھی یونیورسٹیز مہیا نہیں ہے اچھے ٹوشن کی فیس وہ نہیں دے سکتا ہے اگر آرکشن کے بحاب پر وہ یونیورسٹری میں پڑ گیا اور آرکشن کی وجہ سے وہ آئی ایس آئی پی ایس آئی نوکری میں لگ گیا تو ایک پوری کی پوری نسل سی ہو جاتی ہے اس میں آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہے کیا اس دیش کے سنسانوں پر جتنے سنسان سنسادن ہیں اس پر اس غریب آدمی کا کوئی ادھکار نہیں ہے لیکن جیسو پٹیل کے مطابق نہیں چاہیے انہیں چین چاہیے چین کی جو گورنمنٹ جس کی وہ بات کر رہے ہیں سن نبے کی بات میں آپ سے اگر کہوں درشک ہو تو ہمارے بھارت میں اور چین میں جا رہا ہے اور ان کے لوگوں کی پر کیپٹل آمد نہیں کتنی جائے سکلال پٹیل آپ کو معلوم ہے ان کو نہیں معلوم ہے ان سے پوچھے تجھے کہ کوویڈ میں جرمنی نے انگلینڈ نے امریکہ نے چین نے اپنے لوگوں کو کیا کیا سویدھائیں دیئے یہاں تو کوویڈ کا انجیکشن لگنے کے لیے بڑا سینہ چوڑا کیا گیا کہ ہم فیلی میں دے رہے ہیں اور اس کے اوپر سٹیپکٹ پر فوٹ بھی آ گئی تے پردان منطری جی کی تو یہ والی ویوستہ والے لوگ جب تنتر میں کابیز ہو جائیں گے اور ان کے تنتر سے تمبند بن جائیں گے اور وہ اس طرح کے ٹھیکے لیں گے تو آپ یہ بتائیے مور بھی پل جیسی گھٹنائیں ہوں گی یا نہیں اور کہتا ہے عام آدمی کو بولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی سوچ کا بندہ ہے کس سنگٹھن سے کس پارٹی سے دماغی اشاری روح سے جڑا ہوا ہے یہ تو جانے میں تو آپ کو صرف اس کے خیالات بتانے کے لئے حاضر ہوا تھا آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جائے ہی